اور پھر ایک اور لخب دیتے ہیں شیعوں کو وہ کہتے ہیں بوئی بوئی کیوں کہتے ہیں کیونکہ ایک سب سے پہلی شیعوں کی حکومت تھی جو شمال ایران میں بنی تھی اور اس حکومت کا نام تھا آلے بویا اور آلے بویا کے جو معزد دولہ دیلمی تھے کہ خدا ون تبارک وطالعہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے جو ان کے گناہ سے ہمارا کام نہیں ہے اللہ ماف کرے جو ان کی خدمات ہیں اہل بیس سے محبت ہے اس کی جزا میں اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے ان کے درجات کی بلندی کے لیے برمحمد والے محمد صلوات نہ وہ ہمارے لئے وری اللہ تھے نہ وہ ہمارے لئے آئیڈیل ہے اچھے کام کی ہم تعریف کر رہے ہیں لیکن کیونکہ آلے بویا نے بنو عباس کو ہلا دیا تھا یہ ہمارے ایک سر لوگ نہیں جانتے اور 352 میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ انہوں نے بغداد کو اور بہت سارے علاقوں کی پاور کو حاصل کر لیا تھا اور 352 میں پہلی دفعہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ پورا بغداد بند سیاہ پردے اور پرچم لہرائے جائیں گے سارا کاروبار اور دکانیں بند ہوں گی عورتیں گھروں سے نکلیں یا حسین کرتی ہوئی مرد نکلیں سیاہ کپڑوں میں اور اس کے بعد روڈوں پہ کھانا اور پینا یہ ساری چیزیں تھی اور تاریخ میں بیان ہوا کہ کرخ سے یہ مجمع نکلا اور پورے بغداد میں ادھر ادھر یہ گھوما اور پہلی دفعہ آشور کو تاتیل ہوئی اور سب کچھ اوفیشل انہوں نے بند کروایا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلا اوفیشلی بڑا جلوز حکومت کے لیول پہ 352 ہجری میں معزد دولہ دیلمین ہے کہ جو آل بویا کے بادشاہ تھے انہوں نے نکالا اور اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ غم امام حسین کو ایک نئی راہ دی اور غم امام حسین کو ایک نئے مرحلے میں داخل کیا سلوات پڑھیں برمحمد والا البتہ یہی خدمت جو ہے حمدانیوں نے کی کہ جو خکومت تھی اور یہی خدمت اس قسم کی فاطمیوں نے کی گو کہ وہ شیعہ دوازدہ امامی نہیں تھے کہاں پر قاہرہ میں اور ان کی ازاداری کے سلسلے کو روکا کس نے اسی آئیڈیل کو جس کو بناکا جاتا ایوبی یا ناسبی نے سلاودین ایوبی یا ناسبی جو تھا اس نے اس آشور کے غم کے دن کو ختم کیا اور اس آشور کے غم کے دن کے نام کو بدل کے کہا عید و زفر اور وہ جو غم و اندو کا عالم تھا کہ جو آئمہ اسماعیلیہ بھی کرتے تھے اس کو سب کو ختم کیا